جائے شریر رام پربو شریر رام کے ونواس کے مارک پر آج میرا 41 دن ہے اور یہ کشکندہ نگری کا پارٹ 2 ہے بلہ میں نے پچھلے پارٹ میں آپ کو یہ بتایا تھا کشکندہ میں سگریف گفہ سیدھا سروار اور نرسیمہ ٹیمپل کہاں پر ہے میں فیلا نرسیمہ ٹیمپل کے گیٹ پر ہی کھڑا ہوں لاس ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ان سب کی ساری جانکاری دی ہے اور آج ہم جانے والے ہیں بالی گفہ جہاں پر سگریف جی نے بالی کو ایک گفہ میں بند کر دیا تھا اس طرح سے کہ کہیں راکشس نے بالی کو مار نہ دیا ہو اور راکشس اس گفہ سے باہر نہ آ جائے تو آج ہم اس گفہ کی اور جانے والے ہیں اور اس جگہ پر جانے کے دکھت پتہ ہے کیا ہے کہ مطلب مجھے ندی پار کر کے جانا پڑے گا اگر میں روڑ کا راستہ لیتا ہوں تو کم سے کم 20 کلومیٹر پڑھنے والا ہے اور ندی پار کروں گا تو شاید سے جلدی پہنچ جاؤں بس دکھت یہ ہے کہ ندی پار کرنے کے لئے بوٹ مل جائے تو جلدی سے جا کے بوٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ پار کرا دیں گے مطلب اسی لوکیشن پر چھوڑیں گے یا نہیں اور میں آپ کو بھی بتا جاتا ہوں کہ تنگ بھدرا ندی کو پار کر کے اسی سیم لوکیشن پر پہنچ سکتے ہو تو چلتے ہیں چلو آؤ پوچھتے ہیں اور یہ دیکھا ہمارے سائیڈ میں تنگ بھدرا ندی بھائی ہے ہمیں اس سے پار کر کے جانا ہے تو ابھی اس کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں میں اس پار جانے کے لئے راستہ ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے راستے میں ورا مندر دکھا ہے تو ورا مندر بھی ایک بار اندر سے دیکھ لیتا ہے کہ راستے میں کیونکہ یہاں کا architecture بہت زیادہ اچھا ہے یہ شیف مندر پندروی یا سولوی شتابدی میں بنوایا گیا تھا یہاں کے لوگ اسے ورا مندر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اتری پرویش دیوار پر ویجین اگر سامراجے کا راج پردیک یعنی کہ اس راجے کا سمبل سوریہ کٹار اور چندرمہ کے ساتھ ساتھ ورا بھی بنا ہوا ہے مندر ایک اونچے آدھار پر بنا ہوا ہے اور اس مندر کے دو دوار ہیں پورو اور دکھشن میں اور مندر کے نا مکھے دوار پر یہ دیکھو پھول پکڑے ہوئے اب سرائے کھڑی ہوئی ہیں تو میں نا تنگ بھدہ ندی کے تٹ پر آ گیا ہوں اور یہاں پر مجھے ناؤ دکھ رہی ہیں اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ناؤ مجھے اس پار لے کے جائے گی اور یہ ناؤ کہاں کہاں تک گھوماتی ہے تو آؤ پوچھ لیتے ہیں پر سکوٹی رینٹ کھڑنی پڑے گی مہاں میں جاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا اس لئے میں یہاں پر آٹو والے بھیا ملے تھے تو آٹو ہی کر لیتے ہیں کیونکہ پورا دن برباد ہو جائے گا تو میں آٹو کر کے جا رہا ہوں بھالی گفا اور کشکندہ نگری کے خاص بات ہے چاروں طرف آپ کو بڑی بڑی پتھروں کی چٹان دیکھیں گی جیسے کہ یہ دیکھو اور سب سے بڑی دکھت ایک ہے کہ ان پتھروں پر اپنے ننگے پیروں سے چلنا اور بہت دن ہو گئے اب چپل پہنے ہو گئے اب دیکھو تو میں پہنچ گیا ہم فائنلی والی کے علاہ جہاں پر والی گفا ہے میں مہا درگا کا مندر اور والی گفا تک پہنچ گیا ہوں تو یہ بار چلتے ہیں پہلے درگا مہتا کے درشان کر لیتے ہیں پھر والی گفا دیکھیں گے اور ابھی میں نے پیچھے پوچھا تھا تو وہ بول رہے تھے مندر زیادہ آگے نہیں ہے ملکہ تھوڑی سی چڑھائی ہے تھوڑی سی بھی نا کے برابر ہے تو زیادہ پریشانی نہیں ہونے والی اور آپ کو اسی چڑھائی کے بیچ میں ہنمان جی کا مندر بھی ملے گا تو جاتے جاتے ہنمان جی کے درشان بھی کر لینا اور یہاں پر پیڑ پر لوگوں نے ناریل باندھ رکھے اپنی مندر بانگنے کے لئے اور میرے سامنے یہ درگا ماتا کا مندر تو درگا ماتا کے درشان ہو گئے اور اب میں سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر آرام کر لوں بیٹھ جاؤں تو میں ابھی پیچھے پانی کی بطل کھری رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے نا تم بالی گفہ دیکھاؤ کیوں کیونکہ وہ چھے بجے بند ہو جاتی ہے تو پہلے وہی دیکھنے چلتے ہیں ملکہ درگا ماتا کے درشان تو کر لیا تو اب بالی گفہ دہنے چلتے ہیں میرے سامنے ابھی بالی کا محل آ گیا تو محل کے اندر سے راستہ ہے بالی گفہ کیوار تو دیکھ لو اتحاس کا ایک اور ثبوت کہ ہمارے پران اور ہماری رامائن مہابارت مِتھ نہیں ہے وہ اتحاس ہے وہ لکھت اتحاس ہے جس کے پرماڈ پورے بھارت میں ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں یہ وہی والا بالی کا قلعہ نہیں ہے جو بالی نے بنوائے تھا یہ بات کے راجاؤں نے بنوائے یہ بس وہی ستھان ہے جہاں پر وہ گفہ ہے تو ان کی یاد میں ایک قلعہ بنا ہوا ہے یہ اور آپ کو یہاں پہ ایک پشکرنی بھی مل جائے گی جسے ہم کوہ بھی کہتے ہیں اس سمعے میں اس کو پشکرنی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے کوئے سے تھوڑا الگ ڈیزائن ہے تو یہ کوئے بھی یہاں پہ پانی بھرا جاتا ہے اور یہ دیکھو یہاں پر کئی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہے تو یہاں پر پنڈیت جی جاتے ہیں پوجا کرتے ہیں صبح شام یہاں پوجا ہوتی ہے اور فائنلی میں اس جگہ پر ہوں جو صرف میں نے رامائن میں دیکھی تھی ملکہ آپ لوگ سوچ سکتے ہو میں بالی گفہ کے باہر ہوں اور چلو اندر چلتے ہیں اور یہاں پہ کل رات کو بارش ہوئی تھی اس کے وجہ سے پانی بھرا ہوا ہے راستے میں پر پانی زیادہ بھی نہیں ہے آرام سے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ اندر بھگوان شریرام لکشمن ہنوان جی اور سگریو جی اور جامون جی ان سب کی مورتیاں ہیں بہت سندھا لگ رہی ہے مورتیاں تو دیکھو یہ ہے وہی گفہ اب تو شاید سے بہت چھوٹی ہو گئی یہ بھر گئی ہے پر پہلے بڑی رہی ہوگی کبھی میں آگے دروازہ برن کرتا ہے اچھا اس کا آگے چار کلومیٹر اور پیچھے دروازہ تھا آپ سب بھر گئی ہے اچھا اچھا یہ مورتی ہے کب لگی تو یہ تھی بالی گفہ اور یہ ہے بالی کا محل اور میں امید کرتا ہوں کہ بالی گفہ اور بالی کے محل کے بارے میں جو میں نے آپ کو جانکاری دیا آپ کو اچھے لگی ہوگی اور بالی گفہ میں گھسنے سے پہلے جو میری ایکسائیٹمنٹ تھی آپ کو بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اتنی ایکسائیٹمنٹ ہوگی کیونکہ ہم سب کا بچپن میں ایک سپنا تھا جب ہم نے رامائیڈ دیکھی تھی کہ وہ جگہ کیسے ہوگی جہاں پر بالی بند ہو گیا تھا گفہ کے اندر جہاں پر سگریف جی نے بڑا سا پتھر ڈگا دیا تھا تو آج میں اس جگہ پہ ہونا تو کتنی بڑھیا بات ہے مالا بچپن کے سپنے جی پا رہا ہوں میں اور اس ویڈیو کو یہی پر انڈ کرتے ہیں اگر چینل پر نئے ہو تو چینل سبسکرائب کر دینا ویڈیو لائک کر دینا کمنٹ میں جے شری رام لکھنا نہ بھولنا جے شری رام